رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میز بان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نئے لفظ سکھیں گے لرننگ نیو بلینڈز ٹی سی ایٹ تو جو نئے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کے لئے لفظ یوز ہوتا ہے انگلیش میں وکیبلری یعنی اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھانا کیونکہ اگر کسی ذبان کی گرامر آپ کو نہیں آتی تو تھوڑا بہت آپ اپنا آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن ذخیرہ الفاظ کے بغیرے تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے یہ ایک ماہر تعلیم کا کہنا ہے اسی طرح ایک اور وکیبلری کے بارے میں کہاوت ہے کہ اگر آپ کی لیمیٹڈ وکیبلری ہوگی تو آپ کی لیمیٹڈ ویعن ہوگی اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا تو پیارے بچوں ویعن اس چیز کو کہتے ہیں جو آج سے پندرہ پاندہ سبھل آپ نے آپ کو بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہو بڑا سوچو بڑے پلان کرو اور پھر آپ بہت بڑا حاصل کرو گے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو فوجی افسر بننا چاہتے ہو ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہو کیونکہ آپ کا کریکٹر بھی فوجیوں والا اور ڈاکٹرز والا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو امتحان پانس کرنے پڑیں گے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو بڑا سوچو تو اس کے لیے آپ کی کچھ ٹکس ہیں کہ انگلیش سیکھنے کے لیے ایک تو روز کا ایک نیا لفظ سیکھیں اپنی کاپی پر لکھیں سپیلنگ لکھیں اس کے میننگ لکھیں اور اپنے دوست کو بتائیں جو آپ نے لفظ سیکھا اس طرح دوست کی بھی تیاری ہو جائے گی اور آپ کی اپنی بھی پھر اپنی روٹین سیٹ کریں کہ روز کا کام روز کرنا ہے اور اس کے بعد ریڈ 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 کتابیں پڑھیں چھوٹی چھوٹی انگلیش کی کہانیوں کی کتابیں پڑھیں کیونکہ ڈکشنری کے بغیر کیونکہ کتابیں پڑھ کے اس کا ایک فہم آپ کے اندر آئے گا اور آپ کی وکیبلری آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی پھر فلیش کارڈز بنائیں اپنی ٹیچر سے بھی مدد لے سکتے ہیں دو دوست مل کے بھی کر سکتے ہیں کہ جو الفاظ آپ سیکھتے ہیں ان کی تصویر لگائیں ان کے سپیلنگ لکھیں ان کارڈز کو بار بار دھورائی کریں پھر ورڈ میپس بنائیں جیسے آئس کریم ہے تو اس کے ساتھ ڈیلیشیس مزے کی ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے کولڈ سموت ہوتی ہے اور سمیٹھی ہوتی ہے اور گیلی ہوتی ہے یہ سارے لفظ لکھیں پھر کالوکیشن ترتیب دینا جیسے پیسہ ہے تو پیسے کے ساتھ باقی اس کے جو چیزیں ہیں وہ بھی لکھیں سیو بچت کرنا انویسٹ کرنا زائع کرنا بنانا سپینڈ کرنا کمانا اسی طرح ہائپو نم ملتے جلتے الفاظ جیسے لکھ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن گھورنے کو سٹیر کہتے ہیں چکا چون آنکھیں ہو جائیں تو گلیر کہتے ہیں جھانکنے کو پیپ گلانس کو ایک نظر ڈالنا اور واش نگرانی کرنا پھر اسی طرح جو بھی آپ لفظ یاد کریں اس کے ساتھ متزاد بھی اس کا یاد کریں جیسے سستہ کو چیف کہتے ہیں ایکسپینسیو مہنگا وائیڈ چوڑا نیرو تنگ آنسٹ اماندار اور ڈس آنسٹ دھوکہ باز تو آج اس لفظ کو پڑھیں میچ میچ ایم ای ٹی سی ایچ میچ تو آپ نے دیکھا کہ ٹی سی ایچ تین الفاظ کا مجموعہ ہے اور یہ چھ کی آواز نکال رہا ہے میچ تو یہ کیا ہے شابش یہ ہے واش واش اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اس کے سپیلنگ لکھیں پھر آگے چیک کرتے ہیں واش کو کیسے لکھتے ہیں شاباش واش کو لکھتے ہیں و و و و چ ٹی سی ایچائے گا واش واش جو ہوتی ہے واش is a timepiece intended to be carried or won by a person گھڑی جو ہاتھ میں باندھی جاتی ہے اب یہ کیا ہے وچ وچ ویڈیو سٹاپ کریں یہاں پہ اور وچ کے سپیلنگ لکھیں اینڈ پہ ٹی سی ایچائے گا اس سے پہلے و ای وچ تو وچ جو ہے اس طرح سے لکھتے ہیں و ایچ ٹی سی ایچ وچ تو وچ جو ہوتی ہے person who supposed to have magic power specially evil one ڈائن یا جادو کرنی جس کے پاس جادوئی طاقت ہو لیکن ویسے جو ہے جو جادو کرنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تباہ کردنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بچو لیکن اگر آپ کو یہ خیال آئے کہ کسی نے جادو کیا تو اس کے لئے اللہ کے نبی نے یہ دو سورتیں بتائی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کسرس سے پڑھیں لیکن جادو کے اتار کے لئے کسی جادو اتارنے کے پالے کے پاس نہ جائے تو یہ کیا ہے یہ کمرہ جہاں پہ کھانا بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کچن کچن کے سپیلنگ لکھیں کچن کے سپیلنگ لگیں ویڈیو سٹاک کریں خود سے سوچ کے لکھیں کچن تو یہ آجائے گا کچن آپ ساؤنز کے ساتھ لکھیں اور کچن جو ہوتا ہے اس قردو میں باوچی کھانا کہتے ہیں ایک کمرہ جہاں پہ کھانا بنایا جاتا ہے فوڈ اینڈ کوکنگ پریپریشن تو یہ ٹی سی ایچ کے ساتھ آج ہم نے تین لفظ سیکھے واش ویچ اور کچن تو امید ہے آپ کو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا